اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے پیارے بچوں آج ہاں پڑھیں گے جماعت پرپ دن اے قرآن بک عربی حروف تحجی روائیتی تحجی سوٹی تحجی تجویدی سوالات مخرج کسے کہتے ہیں پیارے بچوں آپ ہم نے پڑھنا ہے عربی حروف تحجی اور اس میں ہم پڑھیں گے قرآن پڑھنے کے کتنے طریقیں ہیں قرآن پڑھنے کے دو طریقے ہیں جیسے کہ آپ کو اس پیج پہ نظر آ رہے ہیں پہلا ہے روائیتی ترتیب دوسرا سوٹی ترتیب اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ روائیتی ترتیب کسے کہتے ہیں اور سوٹی ترتیب کسے کہتے ہیں تو آپ کی بضاحت کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ روائیتی ترتیب کہتے ہیں ایک جیسی ترتیب یعنی جو حروف بلکل سیکونس میں آرہی ہو جیسے وان تو ٹین کاؤنٹنگ پوری ایک جیسے سیکونس میں آرہی ہوتے ہیں اسی طرح علیف سے لے کر یہ تک حروف جو بلکل ترتیب کے ساتھ آرہے ہوں بلکل سیکونس کے ساتھ ایک بھی حرف آگے پیچھے نہ ہو اس کو روایتی ترتیب کہتے ہیں مختصر یہ اس کی دیفنیشن ہوگی کہ ایک جیسی ترتیب کو روایتی ترتیب کہتے ہیں اب ہم پڑھیں گے حروف تحجی روایتی ترتیب میں ہم پڑھیں حروف تحجی جیسے علیف با تا سا جیم ہا خوا دال زال رو زا 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 عین غین فا غاف كاف لام مین نیم نون وا ہا حمز جا یہ ہماری تھی حروف تحجی پورے حرفی آپ نے جیسے کہ دیکھا علیف سے لے کر یہ تک پورے حروف آ رہے تھے اور دوسری اب ہم پڑھیں گے سوتی ترتیب یعنی جن حروف کی آواز آپس میں میچ ہوتی ہیں ایک جیسے آواز والی حروف کو سوتی ترتیب کہتے ہیں جیسے آپ دیکھے ہو زا سین سوا سین کی بھی ساؤنڈ سا آتی ہے اور سوا کی بھی ساؤنڈ سوا آتی ہے اسی طرح تا اور توا آتی ہیں ان کی بھی ساؤنڈ جانا آپس میں میچ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے مین با واو فا فا ذال ذا تا ذال توا ذا ذا سین صواد لام نون را جیم شیم جا ذا ذا كاف طاف همز ها عین پیارے بچوں آپ ہم نے یہ پورا پیج پڑھ دیا حروف تحجی روایتی تردیب اور سوطی تردیب جیسے میں نے آپ سب کے سامنے یہ پیج پڑھا ہے آپ نے اپنے والدین کی سرپرستی میں اس کو اچھی طرح سے روایز کرنا ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے رواید کروا دیتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں یہ ہمارا ہین پوستن ہے تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے دو طریقے ہیں روایتی تردیب اور سوطی تردیب اب روایتی تردیب کسی کہتے ہیں ایک جیسی تردیب کو روایتی تردیب کہتے ہیں سوطی تردیب ایک جیسی آواز کو سوطی تردیب کہتے ہیں پیارے بچوں آپ ہم پڑھیں گے عطاروف عربی حروف تحجی روایتی تردیب سوطی تردیب جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا آگے ہمارے پاس ہے سوال پیارے بچوں آپ ہم نے پڑھنا ہے تجویدی سوالات مخرج کسے کہتے ہیں جواب حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں جیسے حلق زبان موں کا خلا خون خشیون یعنی ناک کا واسہ وغیرہ پیارے بچوں آپ ہمارا یہاں پہ پہلے دن کا سبق مکمل ہو جاتا ہے سوال سبحان اللہ فی امان اللہ